سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریاست دیر نواب کی حکمرانی کے بارے میں ہیں دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بہت سے مشکلات سے گزر کر ہم لوگوں کو ازادی ملی ہے پاکستان چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو ازاد ہوا اور ہم نے ایک نیا سرزمین بنا لیا لیکن اس وقت نئے سرزمین علاقہ دیر میں لوگ قلامی کی زندگی گزارتے تھے اور ازادی کے لئے تڑفتے تھے پاکستان چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو ازاد ہوا لیکن سات اکتوبر انیس سو ساٹھ کو علاقہ دیر قلامی کی زندگی سے ازاد ہوا علاقہ دیر خیبر پختن خواہ کا بہت بڑا اور مہمان نواز علاقہ ہے اس کے مشرق میں سوات شمال میں چترال مغرم افغانستان اور جنوب میں ملاکن ایجنسی کی علاقے واقع ہیں دوستو ریاست دیر کی شاہی خاندان نے ریاست دیر پر سولہ سو چالیس سے لے کر سات اکتوبر انیس سو ستہ سر تک حکومت کی یعنی تین سو اٹھارہ سال تک حکومت کی سات اکتوبر انیس سو ستہ سٹھ کو علاقہ دیر کے چوتے اور آخر نواب خیسروں کو اقتدار سے ہٹایا گیا کئی سالوں تک دیر ملاکن ایجنسی میں شامل رہا انیس سو انتر میں ایسے زلی کے حصیت دے دی گئی انیس سو چیان میں میں اس کو دو زلوں میں تقسیم کر دیا زلدیر افر اور زلدیر لور ریاست دیر کے شاہی خاندانوں کا تعلق فائندخیل قبیلے سے ہے اس خاندان کے ابا واجدان نہکدرہ سے تعلق رکھتے تھے اس شاہی خاندان کا کاروبار نہیں تھا بس کیتب باڑی کرتے تھے اور اسے سے روزمرہ کی ضروریات فورہ کر لیتے تھے علاقہ دیر کے سب سے پہلے حکمران کا نام اخون علیاس بابا تھے سولہ سو چیتر میں اس کی وفات ہوئی اس کے وفات کے بعد اس کے بڑے بیٹے ملہ اسماعیل تخت نشین ہوا اس نے چیتر سال تک حکومت کی ملہ اسماعیل ستر سو باون تک حکومت کی پھر اس کا بیٹا خان غلام خان تخت نشین ہوا اور اٹھارہ سو چار تک انہوں نے حکومت کی یعنی باون سال خان غلام خان نے حکومت کی اس کے بعد حکومت خان زپر خان نے سنبھالی اٹھارہ سو چودہ تک یعنی دس سال اس نے حکومت کی پھر اس کے بیٹے قاسم خان شہید نے چارج سنبھال لی اور اٹھارہ سو بائیس تک حکومت کی یعنی آٹھ سال پھر اس کے بیٹے غلام خان کی حکومت آئی اور اس نے اٹھارہ سو اٹھاسٹھ تک حکومت کی یعنی چیالی سال اس نے حکومت کی پھر غلام خان کے چھوٹے بیٹے رحمت اللہ خان نے چارج سنبھال لیا اور اٹھارہ سو چورسی تک حکومت کی یعنی سولہ سال اس نے حکومت کی پھر رحمت اللہ خان کے بیٹے خان محمد شریف خان نے چارج سنبھال لیا اور اٹھارہ سو نبے تک حکومت کی یعنی ایک سو چار سال تک اس نے حکومت کی پھر ترکالانی قبیل جندول کے نامور حکمران اٹ گیا اور ریاست دیر کو اپنے کانٹرول میں لیا اس کا نام عمرہ خان تھا عمرہ خان کا انگریزوں کے ساتھ بہت قریبی اور گہرے تعلقات تھے پھر اس کے حکومت کا خاتمہ ہوا پھر انگریزوں نے دوبارہ شاہی خاندان خان محمد شریف خان کو حکومت دی پھر نواوی کا آغاز شروع ہوا 18 سوچین میں تک خان محمد شریف خان نے حکومت کی پھر اس کے بیٹے اورنگزیب خان جو عورب چاڑا نواب یعنی گنگا نواب کے نام سے مشہور ہے گنگا نواب یا چاڑا نواب اس لئے کہا کرتے تھے ان کے بچپن میں یہ دریا میں گر گیا تھا پھر اس کی زبان میں لڑکڑانا شروع ہو گئی یعنی وہ صحیح بات نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے لوگ اس کو گنگا نواب یا چاڑا نواب پکارتے تھے جب ان کے بیٹے سرد محمد شاہ جہان خان نے اسے زہر دیا تو اس کے بعد سرد محمد شاہ جہان خان کے دور حکومت کا آغاز ہوا اور یہ علاقہ دیر کے لوگوں کے لئے مصیبت اور تاریخ کا زمانہ شروع ہو گیا یہ تین افریل اٹھارہ سو پچان میں و براول بانڈائی میں فیدا ہوئی اس کو تعلیم کے لئے علاقہ اوچ ادنزائی لے گئی لیکن اس کو ادنزائی سے وافظ محل بلا لیا گیا کیونکہ اسی وقت ریاست سواد کی طرف سے حملوں کا خطرہ تھا اور اسی وجہ سے یہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا نہ دینی اور نہ دنیاوی یہ بہت ذہین اور دلیر انسان تھے اس کے ہر جگہ جاسوس پیلے ہوئے تھے محل میں بھی اور باہر بھی یہ جاسوس ہر وقت اس کو باخبر رکھتے تھے شاہ جہان خان کی آٹھ بیویاں تھی آٹھ بیویوں سے چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی لیکن آٹھ بیویوں کے باوجود یہ بڑا پہاش انسان تھی اس کے ذاتی محل میں کیا ہو رہا تھا کسی کو بھی پتہ نہیں لگتا تھا اس لئے اس نے ایک گنگا نوکر بھی رکھا تھا تاکہ وہ باہر کسی کو کچھ بول نہ سکی یہ بہت جیلیس پن کا آدمی تھے کسی کو سپیت کپڑوں میں پسند نہیں کرتے تھے انگریزی تعلیم اور سائنس تعلیم کے سخ خلاف تھے یہ بڑا ہوشیار تھے یہ سوچتے تھے کہ اگر کوئی تعلیم حاصل کرے گا تو کل میرے لئے خطرہ بن سکتے ہیں اسے وجہ سے یہ تعلیم کے سخ خلاف تھے اور اس وجہ سے علاقہ دیر کے عوام تعلیم سے محروم تھے نواب کہا کرتے تھے کہ جدید تعلیم انسان کو بدخلاق بناتے ہیں جب خان عبدالغفار خان نے دیکھا کہ علاقہ دیر میں سکول نہیں ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ علاقہ دیر میں سکول قائم کیا جائے جب خان عبدالغفار خان نے خال اور ربات میں سکول قائم کیا جب خان عبدالغفار خان رسط ہوئے تو اس کے نوکروں نے نواب کی حکم پر سکول کو جلا ڈالا شاجہان نواب نے علاقہ دیر کو نو تحصیل میں تقسیم کیا تھا نمبر ایک تحصیل عدنزی دو تحصیل مرگرہ تین بلانبارٹ چار میدان پانچ منڈا چے خال سات براول آٹھ دیر نو کوہستان اور ریاست کا دار الخلافہ دیر خاص ہوا کرتا تھا پوجی اور سیول سربراہ کی حصیت سے ریاستی قوانین لاغو کرنے والے کو تحصیل دار کہا جاتا تھا ریاست کے وزیر خزانہ کو سبیدار کہا جاتا تھا تحصیل دار کے ساتھ جو سیکرٹری ہوتا تھا اسے مرزا کہا جاتا تھا چیپ جسٹس کو قاضل قضا کہا جاتا تھا اور وزیر مالیات کو مشیر مال اور سارے تحصیل داروں کی مرزاوں کے اب سر کو سٹیٹ مرزا کہا جاتا تھا پوج کا اپنا سپاہ سالار ہوا کرتا تھا سبیدار کی کمان میں سو سپاہی اور دو جمالدار ہوا کرتے تھے انیس سو تین تیس میں محل جانے کے بعد نواب نے اسلحہ کی کارخانے کو دوبارہ تعمیر کیا مختلف قسم اور جدید قسم کے مختلف خام مال منگوا کر جدید قسم کا اسلحہ بنائے جاتے تھے اس کارخانے میں مختلف قسم کے اسلحہ بنانے کا کام ہوتا تھا اور اس کی نگرانی شاہ جہان نواب کے خاص بندے کر رہے تھے جب نواب گریبتار ہوا تو یہ مشیندری حکومت نے لے لی بعد میں نواب کے بیٹ شاہ خیصروں نے حکومت کے ساتھ مقدمہ لڑا اور شاہ خیصروں مقدمہ حکومت سے جیتا اور جتنی بھی اسلحہ تا شاہ خیصروں نے پرانے امارات میں منتقل کر دیا جس گاؤں میں جو بھی جرم مثلا قتل چوری وغیرہ ہوتے تھے گاؤں والوں کی زیمداری تھی کہ اس کو ڈوڑ لے ادر وائز پوری گاؤں والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ کیا جاتا تھا جو لوگ چوری کرتے تھے اس کا جرمانہ پچاس روپے تھا جو بھی بندہ شادی شدہ عورت کو اغوا کر لیتے تھے اس پر ایک ہزار روپے جرمانہ اور دونوں کو واجب القتل قرار دیتے تھے جو بھی انسان کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر پانچ سو روپے جرمانہ لگایا جاتا تھا اگر دیکھا جائے نوابی دیر ریاست کی بہت خامیہ تھی لیکن اس میں ایک خوبی بی تھی اور وہ یہ تھی کہ اس تائم امن زیادہ تھا کوئی چوری جرم وغیرہ نہیں کر سکتا تھا ریاست دیر میں ایک ہی بدماشتہ ایک ہی ڈاکوتہ وہ شاہ جہان نواب خود تھا نواب لوگوں پر بہت ظلم کر لیتے تھے اس کا جو ذاتی کام وغیرہ جو لوگ مختلف طرح کے گھر بناتے تھے تو اس سے جرمانہ کیا جاتا تھا لوگ اپنے گھر کو رنگ چونہ وغیرہ نہیں لگا سکتے تھے اس کی طرف سے پابندی تھی ایک دفعہ ایک آدمی نے گھر کو چونہ لگایا تو اس کو پچاس روپے جرمانہ کیا تھا یہ اتنا ظالم انسان تھا ایک دفعہ برباری بہت زیادہ ہوئی اور سڑک پر گاڑی چلانا ناقابل استعمال تھا تو نواب کے حکم پر اس کے بیٹے محتر چترال کی جیپ کو پچاس کلومیٹر کندوں پر لے جایا گیا نواب شکار کو بہت پسند کرتے تھے ہفتہ میں ایک دفعہ دو دفعہ شکار کے لیے نکلتے تھے تو جس گاؤں سے گزرتے تھے اس گاؤں والوں کو ایڈوانس میں اطلاع دیا جاتا تھا کہ گھر سے نہ نکلو کتے وغیرہ کو باندھ لو اور روڈ پر باہر نہ نکلو اس نے جو شاہی محل پناہے تھے اس میں تیمرگرہ ریسٹ ہاؤس بلامبٹ قلہ تیمرگرہ بابا جی مسجد منڈا قلہ حیاسر قلہ اور بہت سے تعمیرات شامل تھے یہ سب محلات ظلم کر کے تعمیر کیے تھے یعنی ہر گاؤں سے لوگوں کو بلا کر تعمیر کیے تھے آخرکار لوگوں کے دعاوں نے رنگ لایا اور اس کی زوال کا ٹائم شروع ہو گیا آخرکار ست اکتوبر انیس سو ساٹھ کو پاک پوجھ نے چتراز جانے کی اجازت مانگ لی تو نوابی دیر نے اجازت دی اگلے دن صبح جب بندوق کی گولی کی آواز سنی تو نواب کو خوف آیا اور جب افنے بنگلے سے باہر نکلا تو پاک پوجھ نے اس کے محل کو چاروں طرف سے گیرے میں رکھا تھا جب تحصیل دار نے پوجھ سے لنے کا مشورہ دیا تو نواب رکا اور سب لوگوں کو بتایا کہ کوئی بھی پوجھ پر گولی نہ چلائی آخر کار اس نے یہ جملہ بولا اگر کسی نے گولی چلائی تو اس کی آنکھیں نکال لوں گا پھر نواب کو دو سپاہوں نے سہارہ دیا اور کہتوں میں کڑی ہکلیکاپٹر میں بیٹا دیا یہی ہلیکاپٹر چکر کاٹتے ہوئی پوری دیر میں پیپر گرائے کہ اب آپ لوگ آزاد ہو غلامی کی زندگی سے یہاں سکول کولیں گے کالج کولیں گے ہر ایک بندے کو ازادی ہوگی انیس سو چیاسٹھ میں شدید بیماری کی وجہ سے اس کو ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا اور ہسپیٹل میں انتقال کر گئی دوستو یہ تھی نواب دیر کی کہانی دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کیسے لگے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دی اگر آپ اس چینل پر نئے ہو دیر ون اپیشل چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بلکن گھنٹی کو دبائے تاکہ اس طرح مزید اچھے اچھی ویڈیو آپ لوگوں بروقت مل سکے وسلام